بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام والے میں ابھی یہ نیوز دیکھ رہا تھا جی یہ ویڈیو دیکھ رہا تھا بلکہ میں آپ کو یہی ویڈیو اور اس سے پہلے جو ویڈیو بنائی گئی ہیں پکچر وغیرہ سوشل میڈیو پر ویرل ہو چکی ہیں جی اور امام کعبہ یعنی کاری سودیس کی طرف سے جو بیان آ چکا ہے وہ بتاتا ہوں میں یہاں پر آپ کو کچھ پکچر دکھا رہا ہوں ابھی میں جو خانہ کعبہ سے تمام تر رکاوٹوں کے متعلق تھی آپ کو پتہ ہے جی ہاتھ جب بھی گزر چکا اور عمرہ بھی شروع ہو چکا ہے لیکن خانہ کعبہ کے ارد گرد یعنی کہ جب میں نے عمرہ کیا آنے سے پہلے اس ٹائم بھی مقام ابراہیم بھی اوپن ہو چکا تھا الحمدللہ اس ٹائم لیکن خانہ کعبہ کا دروازہ اور حجرہ سود رکن یمانی اور رحمت کا پرنالے والی جگہ ہیں وہاں پر جہاں پر نوافل پڑے جاتے ہیں یہ جگہ تمام تر بھائی بند تھی اس ٹائم بھی یعنی کہ سیفٹی لگائی ہوئی تھی ان کے اوپر آپ پچر میں دیکھ سکتے ہیں ابھی وہ تمام تر سیفٹیز ہٹا دی گئی ہیں یعنی کہ وہ بیریئر وغیرہ اٹھا دی گئے ہیں اور کیا ایسا ہے کہ ابھی آپ کھانہ کعبہ دروازہ حجرہ سود کا بوسہ لے سکتے ہیں تو جی بالکل الحمدللہ ایسا ہو چکا ہے وہ کیسے یہاں پر آپ کو ایک ویڈیو میں میں ابھی وہ بھی دکھا رکھا ہوں آپ دیکھنے ہی کھانہ کعبہ کا دروازہ الحمدللہ الحمدللہ اپن ہو چکا ہے اور میں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد خود سے سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ رکھا تھا آپ یقین کریں بہت بہت بار کھانہ کعبہ کا دروازہ اور حجرہ سود کا بوسہ لیا ہے تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں خود سے میری آنکھوں سے ایسے جیسے آنسوں نکلنے شروع ہو چکے وہ اس لیے بھائی کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں پھر سے یہ موقع ملے گا کہ ہم خانہ کعبہ کے دروازے کے ساتھ یا ہم حجرہ سود کا بوسہ یا دونوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر دعا کر سکیں گے یہ وہ مقام ہے جی اگر آپ خانہ کعبہ اور حجرہ سود کے درمیان میں کھڑے ہو کر کوئی بھی اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں تو آپ کی وہ دعا قبول ہوتی ہے دعاوں کی قبولیت کی جگہ اسے کہا جاتا ہے تو آپ بھائیوں کو بھی بہت بہت مبارک ہو جو سعودی میں رہتے ہیں جی یا عمرہ کے لیے جا رکھی ہیں تو عمرہ کی پرمیشل لیجئے اور جائیے ایک دفعہ حجرہ سود کا موصہ لے کر آئیے باغی میری قسمت میں جب ہوا انشاءاللہ تب ہو جائے گا